ویلکم کرتا ہوں آپ کو میرے چینل میر اسٹوریز زیرو زیرو ون پر دوستو آپ لوگ ایبا بخاری کو تو جانتے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایبا بخاری کے بارے میں بتائیں گے ایبا بخاری ایکٹر ہونے سے پہلے کیا کرتی تھی انہوں نے ڈراماز کب جوئن کیے اور وہ کونسی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں سب آپ کو بتائیں گے ویڈیو آخر تک دیکھیں کسی بھی پارٹ کو مس نہ کریں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایبا بخاری کے بارے میں وہ باتیں بتائیں گے جو شاید آپ کو پہلے نہیں بتاؤں گی اگر آپ بھی ایبا بخاری کے فین ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں پاکستانی ادا کروں کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اس لئے جو بھی نیو ویڈیو آئے گی آپ تک پہنچ جائے گی دوستو ایبا بخاری ایک پاکستانی فیموس ایکٹریس ہے ایبا بخاری انیس سو اٹھاسی میں کراچی میں پیدا ہوئی ان کے عمر اس وقت چالیس سال سے کچھ قریب یا اس سے کچھ کم ہے دوستو ایبا بخاری ایک سندھی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں ان کے گھر میں بھی سندھی زبان ہی بولی جاتی ہے دوستو ڈراما جوئن کرنے سے پہلے ایبا بخاری ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی دوستو ایبا بخاری نے گریجوئٹ کرنے کے بعد کچھ عرصے کے لیے الگ الگ جوبز کیے جیسے کہ میڈل فیملی سے ہونے کی وجہ سے انہوں نے کچھ عرصے تک ایک بینک میں جوب کیا اور اپنی فیملی کو سپورٹ کیا دوستو اس کے بعد انہوں نے یہ جوب چھوڑ دیا اس کے بعد ہیبا بخاری نے کچھ عرصہ ایک سکول میں بطور ٹیچر کام کیا اور بچوں کو پڑھایا اس کے بعد دوہزار پندرہ میں ہیبا بخاری نے ایک بہت بڑی ایک ٹریس بننے کا ٹھان لیا اس کے بعد دوستو ایبا بخاری نے ڈراماز میں کام شروع کیا دوستو اس کے بعد دوہزار اٹھارہ بانو کی کردار نے جو انہوں نے بولی بانو سیریز میں ادا کیا اس سیریز نے انہیں بہت سارے چانے والے مل گئے اور انہوں نے اپنا ایک نام بنا لیا شوکیز انڈسٹری میں دوستو اس کے بعد تھوڑی سی وفا ڈراما نے انہیں پورے دنیا میں فیمس کر دیا اور انہوں نے ہم اوارڈ جیت لیا اور بھی بہت سارے ڈراماز کرنے کے بعد انہیں بہت عزت اور شورت ملی دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ کرن حق اور ہیبا بخاری بہت اچھے دوست ہیں اس کے بعد دوہزار اٹیس میں ہیبا بخاری نے لکس اسٹائل ایوارڈ جیتا بطور ایک بہت اچھی ایکٹنگ کرنے کی وجہ سے اس کے بعد ہیبا بخاری نے عشق نہیں آسان میں ایکٹنگ کی اپنے اصل زندگی ہم سفر کے ساتھ جو کہ عریض احمد ہیں دوستو ہیبا بخاری کے دو بھائی اور ایک بہن ہیں انہوں نے اپنی فیملی کو کبھی پبلکلی نہیں دکھایا دوستو اس کے بعد دوہزار بائیس میں انہوں نے عریض احمد کے ساتھ شادی کر لی اور انہیں اپنا ہم سفر چن لیا دوستو اس وقت ہیبا بخاری کے نیٹ ویلک کی بات کی جائے تو وہ چودہ ملین سے پلس ہے اور تقریباً تیس لاکھ ڈالر کم آتی ہے